السلام علیکم نحمد و نسلی علی رسول کریم الحمدللہ وحد والصلاة والسلام علی من لا نبی عباد اما عباد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووزانا انک وزرک اللذی انکز زہرک ورفانا لکا ذکر سامین محترم میں تمام حضرات دا بہت زیادہ شکر گزارا دن دے ٹیم اتنا بڑا عظیم و شان اجتماع ہے اور عجدی مجلس عجدی محفل عجدہ پروگرام جلسہ عام اور عظیم و شان پروگرام جڑا ہے جس دا عنوان ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اتے انسان تے ازمیشان امتحان دکھ تکلیفان بہت زیادہ انسان دے اتے آندیاں ہیں مگر ایک بات ایسی ہے کہ انسان تے جتنا بھی بڑا دکھ آ جائے اور جتنی بڑی ازمیش اور امتحان آ جائے اور جتنیاں بھی مصیبتان دے نال انسان دوچار ہو جائے عجدوں میں کوئی خود اماملہ ویکھے تو اللہ دے پاک پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دی طرف بے اخلوے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تو جانا دنیا تو رخصت ہونا اس کائنات تو کوچھ کرنا اور رحمت برکت والا وجود پاک اس جہان تو اٹھ جانا اس تو بڑا اور دکھ کوئی نہیں اور جو انسان یہ چیزاں دیکھ دا ہے تو اس دے دلنوں تسلی اس دے دلنوں سکون اور اتمنان نصیب ہو جاندہ ہے کسے نے اسے واسطے بڑی پیاری بات کہیے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر اللہ نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیئے ہیں بنا بنا کر صاحب زادہ مولانا سرور شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ تذکرہ ہو رہے آسی میرے واسطے اس گاؤں دے اندر آنا اسے تر ہی اندہ ہے کہ کسے شائر نے بڑی پیاری بات کہی ہے روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں جب تیرے گاؤں سے گزرتا ہوں یہ کوئی اللہ پاک دیاں تقسیمہ نے انہوں اللہ نے بڑی محبت پیار عطا فرمایا سی اور جیڑی تسی گال سنیئے جو دری مصطفیٰ گجر صاحب رحمت اللہ علیہ دی کہ میں سمجھنا آخری ٹیم تیو نا دا یہ فرمانا کہ مولوی منظور دی تقریر لگا دیو منو سکون ہوں دا ہے تقریر سن کے تو میں اس سلسلے دے اندر ای ہوئی الفاظ اور ای ہوئی کلمات کمانگا کتنا اللہ دا دوست اور کتنا اللہ دا پیارا سی کہ جس رابد پیارے نو اللہ سونے نے اے توفیق عطا فرمائی کہ ان نے آخری وقت اس گناہ گار دی تقریر نو اہمیت دی تھی میں سمجھنا کہ اس اللہ دے یار اور اس اللہ دے دوست نو اللہ دے نال بڑا پیار سی اور اللہ کریم دی زاد پاگ نو دے نال بڑا پیار سی اور او دے یہ دے لفظاں دے نال اس دے انہ لفظاں دے نال میرا یقین ہے منو گناہ گار نو اللہ کریم ماف کر دینگے بخش دینگے کہ جس رابدیر یار نو اس گناہ گار نال پیار سی میرے دوستو اور عزیزو میرا گزارش کرندہ مقصد ہے آج دی مجلس محفل پروگرام اس قدر روحانی اور ایمانی اور اسلامی ہے اور مولانا غلام سرور ساکی صاحب خطیب اہل سنت اور خطیب اسلام خطیب پاکستان اور محبوب عوام ہر دل عزیز شخصیت اور انوکہ اندازہ بیان آواز بھی الفاظ بھی کلمات بھی اور علم بھی اور حلم بھی اور عدب بھی اور احترام بھی اور آجزی بھی اور انکساری بھی اللہ کریم نونانو عطا فرمائیے سارے دعا کرو مولانا غلام سرور ساکی صاحب دی زندگی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر بیان دے اندر زبان دے اندر اللہ اور برکت فرمائے پتر تھوڑی جی ایکو کٹا دے تو میں انشاءاللہ اور رحمان جس طرح مولانا برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا محمد افضل عطیق گجر صاحب جنہاں نے یہ بات کہی یہ حقیقت بات ہے میں اگر اللہ آج سن کے نا تو میرا دل جڑے نا وہ اس قابل نہیں کہ میں بیان کرا لیکن میں یہ لفظ کہہ رہا تھا کہ مالک سنے آ جس میرے پائی تھے جس میرے یار تھے اور جس میرے خطیب اور مبلغ تھے اور جس ایک عالم تھے گجر صاحب عطیق صاحب افضل صاحب تے اتنا امتحان اتنے امتحان آئے کہ تن پائی فوت ہوئے تو اللہ پاک سونے آن تو انہاں سبر دیتا ہے تھی یا اللہ اسی تے نا دے مقابلے تے کچھ بھی نہیں جنہاں تے کوئی امتحان نہیں آیا کوئی ازمیش نہیں آئی میرے دوستو اے بڑے بہادر بندے نے بڑے سابر بندے نے اور تُس ہی دیکھو اللہ دیا تقسیمہ کہ آج بچے دووے ماشاءاللہ احسان و رحمان اور سابزادہ انام و رحمان دونہ نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے مگر باپ نوں اے رونک ویکھنی نصیب نہیں ہوئی اور تائے نوں اے ویکھنی رونک نصیب نہیں ہوئی تے میں حران باز دفعہ چاچیتا ہے اے نعمتا نہیں ویکھ سکدے باپ نہیں ویکھ سکدہ تو انا بچےانو اج سارا مجمع داد دے رہے آسی مبارکہ دے رہے آسی اور اسمہ یاد کر رہے آسی کہ کاش اج مولانا محمد افضل عطیق گجر صاحب دے پہیوی زندہ اندے اورے بارہ ویندے اورے سمہ ویندے سارے تُسی مل کے دعا کرو بار بار میری درخواست اور گزارش دعا کرو سابزادہ محمد سرور شفیق صاحب نو اور اندے دونا پہیانو اندہ تنہ پہیانو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے اللہ اندے یہاں کبرانو منور فرمائے اللہ اندے درجات بلاندو فرمائے یہ دعا ہے نا یہ دعا دا تعلق رحمان نا لندہ ہے دعا کر دے ریا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئیس شیعون اکرم علی اللہ من الدعا پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے کہ اللہ دے نالوں اللہ دے نزدیک دعا نالوں عزت والی اور شیع کوئی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سنو قرآن پاک اللہ نے دعا نو کی کیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ دوسرے مقام تے فرمایا اُدُو رَبَّكُمْ تیسرے مقام تے اُتر نا کھول ہوتی رہے ہیں جیتے میں کیا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَدَّ اِذَادَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور کٹ کر ایک کو کٹا اگے صحیح سی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بس رب تعالیٰ فرمایا میرے کلو منگو سوال کرو دو آدھا تعلق رحمان دے نال اللہ سبحانہ اور یہ آرہ ٹھک ٹھک دی وازنو کٹا جا رہا ادنی سونی اگے واز تھی تیروں ڈکیا سی میں آکے سی نا چھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس شکریہ پتریہ اننا چھے فرمایا میرے کلو سوال کرو میں تو اڈی دعا نوں کبول کرنگا اللہ سوہنا کرم بے میثال کر دے اللہ سوہنا کرم بے میثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے دھین چڑ دیں آتارے جی میں چھوپ جان دے دھین چڑ دیں آتارے جی میں چھوپ جان دے دھین زندگی چون غم سارے مک جان دے جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے انہوں کے را فقیری نہیں پاسک دی انہوں کے را فقیری نہیں پاسک دی انہوں کے را فقیری نہیں پاسک دی کدھی غربت ادھے نیڑے نہیں آسک دی کدھی غربت ادھے نیڑے نہیں آسک دی جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے میرے دوستو اور میرے عزیزو اس مالک کو دعا اس مالک کا گئی التجاہ ہر وقت سانو کرنی چاہیے دیئے اور اسی اللہ دے سوال لیں اسی فقیر اللہ دے محتاج قرآن پاک اچھنا اپنے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ایشا یذہبكم ویاتب خلق جدید ومازالک علاللہ بے عزیز اے لوگو تسی سارے دے سارے اللہ دے محتاج ہو تسی سارے دے سارے اللہ دے سوال لی ہو میرے دوستو سانو پاک پیغمبر الاسلام نے اس رحمان دا تعرف کرایا ہے اس رحمان دی پہچان کروائیے جڑی بے مثل ذات جڑی بے مثال ذات جڑا بڑا غفار غافر غفور اور میں اپنے برادر محترم مولانا محمد فضل عطیق صاحب دی موجود گی دے اندر توانو غافر غفار اور غفور دا ترجمہ سنا دیا غافر دا معنی ہے معاف کرنوالا غفار دا معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنوالا اور غفور دا معنی ہے ہمیشہ معاف کرنوالا صبح ساڑا مالک بڑا مہربان ہے اور پاک پیغمبر سلام نے سنو ساللہ دا تعرف کرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی سات پاک اپنا تعرف کروارے نے سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبب کم اللہ ویغفر لکم ذنوب کم واللہ غفور الرحیم سونے ہو اعلان فرما دے ہو کہ اگر لوگوں چاندے ہو اللہ ساڑھے نال محبت کرے اللہ ساڑھے نال پیار کرے اللہ ساڑھے نال اپنا بنا لے وہ دا ہی کوئی سباب دے میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو میری تابداری کرو جدا ترجمہ ہے حسنین دنان نال جن پکیاں لائیاں صبح میں پاک پیغمبر اسلام دی سات پاک تو صدقے جا ما ترجمہ فرما جے حسنین دنان نال جن پکیاں لائیاں سوہ رب دی رب دی سوہ رب دی رب دی سوہ رب دی سوہ رب دی جگے اندر انہیز تاں پائیاں نی مکہ دی ادایاں دے حصے وچ نہیں آیاں مکہ دی آیاں جو دائی حلیمان لوگو عظم تاں پائیاں جو دائی حلیمان لوگو عظم تاں پائیاں سوڑے دیا ذلفان دی مکہ دیا ذلفان دی مدنی دیا ذلفان دی مٹھڑے دیا ذلفان دی پیارے دیا ذلفان دی کی صفت بیان کراں خود خود رب سچے لو کو جیدیاں قسمہ چاہیانے خود رب سچے لو کو جیدیاں قسمہ چاہیانے تو میرے عزیزو ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان مرتبہ مقام رب کائنات نے اتنا بلند و بالا فرمایا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا پیارا انوان اور علماء کرام دیاں ماشاءاللہ جیدیاں اللہ پاک نے محبتاں نبی علیہ السلام دینال پاہیاں نے اور میں مولانا صاحب دا اشتہار پڑے آئے میرا دل باغ باغ ہو گیا مولانا برکتوہیدی صاحب مولانا سردار آبت صاحب ماشاءاللہ محمد اقبال گجر صاحب رمضان گجر صاحب لقمان گجر صاحب ماشاءاللہ عبدالوحاب صاحب اقبال آسم صاحب نیاد علیہ گورسی صاحب محمد عبداللہ صاحب حافی یوسف صاحب مولانا علیات صاحب محمد افضل صاحب محمد اسلام صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ چودری سلطان گجر صاحب اور محمد حسین بن خبیب آمد گجر صاحب ماشاءاللہ میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے الحمدللہ ادنان صاحب شریف صاحب اور ماشاءاللہ عبدالغفار صاحب اقبال صاحب الحمدللہ عمجد علی صاحب محمد اسلام صاحب عبدالخالق صاحب عبد الرحمن صاحب اے اشتہار نبی اللہ علیہ السلام دے غلامہ دے نامہ دے نال پرے آئے اور مولانا صاحب نے نا غلام سرور ساکی صاحب نے نبی اللہ علیہ السلام دی جڑی مدہ اور جڑی پاک پیغمبر اللہ علیہ السلام دی آج اونا تعریف کی تھی ہے اللہ جاندہ ہے اتنا سونا تے سنجیدہ اور اتنا پیارا بیان اور میرے دل دے اندر آج ایک بات آ رہی سی اے حجیہ مجلسہ اے حجی پروگرام اے حجیہ جلسے اے حجیہ اعتماعات اے حجیہ کانفرنسہ ہر گاؤں دے اندر کراو ہر بستی دے اندر کراو ہر چوک دے اندر کراو ہر چرستے دے اندر کراو ہر مسجد دے اندر کراو ہر مدرسے دے اندر کراو ہر مقام دے کراو علمائے کرام نو بھلاو اور مشترکہ جلسے کراو تاکہ نفر تاندہ خاتمہ ہو جائے تے محبتہ جڑیانے وہ عام ہو جان تاکہ رحمان خوش ہو جائے اللہ اداوتا نمکائے تساڑے وچ محبتاں پائے مل کے آمین کہو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں نبی علیہ السلام دیرزاد پاک دا اتنا مقام ہے دیکھو آسمانات اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام بیان فرمایا آسمان پہ بلایا سبحان اللہی اصراب عبدہی لئینا من المسجد الحرام الینا المسجد الاقسا اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو وسمی البصیر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیئے شانہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی تھی یہ بڑی پیاری بات گل سنو والی جہاں کہیں نہ ہے تیری میراج پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے بڑی پیاری بات کرنو والا کردہ ہے تیری میراج میراج کے تیرے قدم تک پہنچا میری میراج میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا سوڑے ہو تو اڈا شان ہے کہ تُسا رحمان دنال آسمان تے جا کے ملاقات کی تھی تیری میری کامیابی ہے کہ میں تو اڈے قدمہ تک پہنچ گیا تو اڈے قدمہ دی اطاعت کی تھی سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا شانہ عابدہ مقام ایک میں ہی نہیں ان پر وڈی کلی والے ہوتے ہیں سننا ذرا تیان قریائے تو جو فرمایا جا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے زہرہ کا زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے نعرہ تکبیر دو میں آت کڑے کار کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ حضرات تو جو فرمانا جھڑی بات تو اندر سنا چانا پاک پیغمبر علیہ السلام دی آدمتا پاک پیغمبر علیہ السلام دی آشان وعلمک ما لم تکن تالم وکان فضل اللہ علی کازیم نیکی وڑے کم کر جو میں دیکھے مسجد دے اندر مسجد اللہ اکبر دے اندر زور اور اثر دی نماز پڑھ کے نہ میں بیٹا تھا میں کڑی دیکھئے بابا جی محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ السال سواب واسدے وہ کڑی بنوائی ہے کنے حضرت مولانا محمد سردار عابض صاحب مبلغ اسلام خطیب اسلام کیا سونیاں ماشاءاللہ یہ چیزیں اور میرے دوستو محمد ادنان گجر نے اور ایک کڑی لوائی ہے او جناب اے انا کنہ محمد یونس گجر رحمت اللہ علیہ انہ سال سواب واسدے اے ہو جے کم کرے کڑیاں لوگ ویکھن ٹیم ویکھن ماشاءاللہ پھر یاد کرن مسجدہ دے اندر اندر تذکرہ ہوئے مسجدہ دے اندر 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 یاد کیتا جائے اور اے ہو جیاں ہستیاں واسطے دعاویں کیتی ہیں جان میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھے آجے کسے بندے نے گل کیتی یہ بڑی پیاری ہوگی اندہ بندے آ تُو اپنی اوقات نو پچھان لے قبر والی اس کالی رات نو پچھان لے بندے آ تُو اپنی جنہ نال ٹور دا سین تُو ہک تان کے کبران لے چلے تین جان جی بان کے اٹھ ذرا لاد آ برا تن پچھان لے یہ ساڑی زندگی ختم ہو جان والی زندگی ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں اے حج کم کر جاؤ مولانا صاحب زیادہ سرور شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ دعا ہو رہی ہے میرے دوستو چودری فرزند گجر صاحب رحمت اللہ علیہ واسطے دعا ہو رہی ہے چودری غلام مصطفی گجر صاحب واسطے دعا ہو رہی ہے اور مولانا عمران شاکر صاحب دی امی جی لی دعا کرو اللہ عمران صاحب دی امی نجنت عطا فرمائے میں جی لی گزارش تو سامنے کرنا چاہنا اے حج کم کر جائیے کہ دنیا یاد کرے اے حج کم کر جائیے کہ لوگ تذکرہ کرن اور لوگ میرے دوستو ساڑھے عقیدے اندر اچھے الفاظ کہن تمہیں پاک پیغمبر لے سلام دی ساتھ دے بارے جی گل تو انہوں سنا رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا ازان سن لی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہدو اللہ 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 ٹھیک اشہدو اللہ 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 سل اللہ وَلَيْهِ وَلَيْهِ اشہدو انا محمد الرسول اللہ اشہدو اشہدو محمد الرسول اللہ سل اللہ وَلَيْهِ وَالِهِ 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 اللہ 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 وَلَا قُوَّة اللہ 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 وَالِهِ محمد اللہ 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 سامین محترم یہ جڑی ازان ہے نا یہ بھی ساڑے واسطے پیغام ہے کہ انسان جو دنیا تے آندہ ہے سجے کا نیچ ازان کھبے تکبیر اس تو بعد جنازہ کوئی چاڑی سال کوئی تیس سال کوئی پنجی سال کوئی بیس سال کوئی دس دن کوئی چار دن اور کوئی چاڑی سال کوئی ستر سال کوئی پنجا سال آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے تو میرے دوستوں آساندہ مانا بھی یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی اشہدو اللہ الہ الا اللہ دے مانے دھلوں دیتی گواہی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دے مانے برحک رسول خدایی حیاء علیہ السلام دے مانے طرف نماز دے آو حیاء علیہ السلام دے مانے پڑو خلاسی پاو السلام تو خیر من النوم دے مانے جڑی فجر دی ازان دے اندر الفاظ جڑے کہا جان دے لیں السلام تو خیر من النوم دے مانے نماز نید تھی چنگی حالے وی جڑے ستے رہ گئے قسمت و نادی مندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ دے مانے ازان تو ہی تے موقعی میرے پائیدہ کی نا ہے پائی شوکت پائی شوکت گجر صاحب میں تو انہوں گال سنا ہوا مولانا صاحب ناد پڑھ رہے سان مولانا غلام سلور ساکی صاحب میرا یار اینجر رو رہے آسی مجمع سارے ہی رو رہے آسی ماں والا رشتہ روٹی کھا دیئے کہ نہیں سرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں رس دات منو سی منان دی میری ماں باقی کار دے سی میرے نال سارے رس دے کاری تاج محمد شاکر صاحب پتوں کی والے خطیب بھی نے اور امام بھی نے اور بہت بڑے شاعریں اسلام بھی نے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں کنیاں اچھیاں نے فیضاں ماں دیاں وے خدید مصیبتاں ٹل جان دیاں وے خدید مصیبتاں ٹل جان دیاں کتھو لے آواں اج نگاواں ماں دیاں کر لے خدمت اج سجناں ماں باپ دی کر لے خدمت اج سجناں ماں باپ دی ارشت پہنچ دیاں ہواں ماں دیاں اور مولانا شاکر صاحب پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان تو میں صد کے جاواں جنہاں نے سارے دا شان دا سے آئے فلان رشتے دا ہے وے فلان عہد فلان دا ہے مقام تے او سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے جیڑی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس رکھی گئی محفل پروگرام عظیم الشان مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاهَدٍ مِرْ عِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمًا اللہ والے نے ترجمہ کی تا بڑا پیارا محفل پروگرام محمد اقبال قادری صاحب نے جڑا کلام سنایا ہے دل باغ باغ ہوگا اللہ نے زندگی دراز فرمائے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان مرتبہ تے مقام ختم نبوت دا سالہ رایا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ان بعد وچھ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میرے تکبیر شان ختم نبوت شان ختم نبوت شان مصطفیٰ حضرت مولانا مزور احمد صاحب دوستہ نے تو اڑے واسطے کھانے دا بھی احتمام کیتا ہے ٹیم بھی لیٹ ہو رہا ہے آخری گل میں تو انہوں نے سناواں پھر دعا کریے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دعا کر دینے پہ سننا ذرا اللہم ارزکنی شہادتاً فی سبیلک وجہ الموتی فی بلہ دے رسولک اے میرے اللہ منو شہادت دی موت اتا فرما تے منو موت اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شیر مدینہ پاک دے اندر اتا فرما گوھر کرنا آت دی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ہو دی بیٹی ارزکر دی ابو جی اے دعا تے میدان جنگ دیے ابو جی ہے تے میدان جنگ دی دعا تے اسلام بڑی بڑی دور تک پھیل گیا ہے اے میدان جنگ دی دعا جیڑی تُس یہ تے کر رہے ہو تے حضرت عمر دے الفاظ سننا رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے بیٹی میں جدون دا مسلمان ہویا جدون دا منو اللہ نے اسلام دی دولت ایمان دی دولت دی تی ہے بیٹی میں ایک لکمہ حرام دا نہیں کھا دا تے جیڑا حلال لکمہ کھائے ارشوالہ ہو دی موڑ دا نہیں ضرور منو اللہ شہادت دی موت عطا فرمائے گا میرے دوستو دعا کرو جنہ دوستان بزرگان نو اللہ پاک نے اپنے کول بلالے آئے اللہ نے دیا کبرہ منور فرمائے اور جیڑے اسی زندہ ماں اللہ سنو اسلام تے زندہ رکھے خاتمہ ایمان تے کرے الحمدللہ رب العالمین وعاقبت علے المتقین والصلاة والسلام وعلا رسولِِ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکو حمود مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد اللہم منصر اسلام والمسلمین اللہم ایک ساری نسلший والمسلمین ربنا افر لنا وَلَيْخُوَانِنَ اللَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ عَامَنُونَ ربنا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ پیرے پائی جاندہ کی نا ہے سامنے کرسی دے جلے بیٹھے پائی رمضان گجر صاحب میں آیا اللہ جاندہ اپنے پرامانو یاد کر کے تے رو رہے سانا تے بڑیاں پیار دیاں گلنوا کی اوپرا واندے بارے کسے نے کہایا نا پائیان آل ارام دلانو سینے ٹھانڈ پچاندے قدر ملوم اس دن ہندہ جد کبران وچ جاندے لکھ محبت کرے بگانا دولت عزت دے سی پر پائیان وانگوں کدی نہ ہو سیں جد کد کند کرے سیں میرے دوستو لکھ محبت کرے بگانا دولت عزت دے سیں پر پائیان وانگوں کدی نہ ہو سیں جد کد کند کرے سیں اسی بڑے ہی پیار کرنے ہیں مولانا محمد افضل عطیق صاحب نال میں انہوں اللہ نے بڑی محبت عطا فرمائی ہے بڑے ہی پیار عطا فرمایا ہے میرے پائیانوں اللہ نے بڑی ہی خوبیاں عطا فرمائی ہیں مگر ایک کروڑ منظور ہوئے ایک صاحب زیادہ سرور شفیق نہیں بن سکتا میرے دوستو اور بزرگو یہ اللہ دیا تقسیمہ نے اور پراہوان البڑیاں بارہوں دیاں نے اور پراہوان دا پیار جڑا ہے دنیا ہوتے بے مثال تے باکمال ہندہ ہے دعا کرو فوت شدگان دیاں قبران واللہ جنت دیاں کیاریاں بنا دے اللہ سانو سارے انو اسلام تے زندہ رکھے خاتمہ ایمان تے کرے اور ساڑی دنیا آخرت اللہ بہتر فرمائے ربنات قبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت طواب الرحیم یہ تھی ایک باری تقریر کی تھی بڑے ولی اللہ بزرگ بیٹھے سان جنہا دی صدارت تھی حاجی محمد دین جویز سا فوت ہو گئے بڑے ہی ولی اللہ سان بڑی ہی ساڑے لی دعا کر دے سان دعا کرو اللہ انہ دی قبر منور فرمائے یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور تم بچے جوان فوت ہو گئے اللہ سب نجنت اتا فرمائے وطب علینا انکا انت طواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعلا آلہی وصحابہی وآہل بیتہی وعزواجہی وزرعیاتہی اجمعین برحمت کا یار